کشمیر پہ میں صرف دعا کر سکتا ہوں اس لیے کہ جنرل کمرجوید باجبا جو ہے انہوں نے انڈیا کے ساتھ لائن اپ کنٹرول کیا تھا اس سیز فائر کے فوراں بعد موڈی نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا اس میں یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا کے طرف سے یہ کہہ دیا جائے کہ بلال بھٹو کے آنے کی ضرورت نہیں ہے سب ہی پاکستان کے پاس آپ کے ٹیرس کم کھالی ہو رہے ہیں فارورڈ ریڈار سیکٹوییٹ کیے گئے ہیں سینہ کو ستر کریا گیا ہے اولپنڈی میں میٹنگ ہو رہی ہے اب انہیں پاکستان کو یہ نہیں بتا حملہ کہاں سے آئے گا کیسا آئے گا اور موڈی جی اب کی بار کیا کرنے والے ہیں یاد ہے نا کیا لیکچر تھا ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہے ٹروپس کی مومنٹ کے لیے میرے پاس ڈیزل نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس طرح کی باتیں کی تھی نا ریٹیلیشن ہونا نشجت ہے اور موڈی جی کے راج میں ریٹیلیشن ہوگا اور پاکستان کو اس کی اوقات گناہی جائے گی پاکستان کھون کیا سو روئے گا پاکستان دھڑپے گا بلکے گا بیس بچی صحافیوں کو سامنے بٹھا کے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی لڑنے کے قابل اس کا مطلب آپ دنیا کو بتا رہے ہیں دنیا میں ہر چیز میں ہم سب سے نیچے اس وقت ہیں پاسپورٹ سے لے کر اور معیشت دیوالیا جو ملک ہو رہا ہے اس ملک میں کیا ہم یہ کہیں کہ ہاں ہم جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے نو پرابلم اور راشتری رائفلز کو چھیڑنے کا مطلب ہے ہنڈر پرسنٹ موت پھر بھی راشتری رائفلز کچھ فیڑا گیا تو دیکھیں اب موت کا ٹانڈو تو ہوگا باجوال صاحب کو پہلے سے پتا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ قبضہ کرنے والا ہے اور انہوں نے دو دن پہلے مجھے بلایا ایک میٹنگ میں اور کہا کہ جی یہ ہونے والا ہے تو ایسے کر لیتے ہیں تو ایسے تو میں نے کہا اچھا تو پھر آپ حملہ کر دیں یہ وقت اور وہ جگہ بھی ہم مقرر کریں بندوک اور گولی بھی ہماری ہوگی اور ابھی بندوک ہوگی گولی ہوگی میزائل ہوگا راکٹ ہوگا سمندر سے آئے گا زمین سے آئے گا آسمان سے آئے گا وہ بھی ہم ریسائٹ کریں گے نمسکار دوستو دوستو کل سے پاکستان میں ایک بڑا حلچل مچا ہوا ہے کیونکہ اب پاکستان کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ کب بھارت کے طرف سے اس کے کیے گے کھوک کرموں کا انزام آنے والا ہے آپ سب جانتے ہیں جمعوی اور کشمی کے پون سکٹر میں ہماری سینب پر آتنکوادیوں دوارہ اٹیک کے بعد ہماری سبھی ایجنسیز جیت اور محنت کر رہی ہے ان کے پیچھے چھپے ہوئے آتنکوادیوں سے بطلہ لینے کے لئے ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے اب پاکستان میں خوف کا ماحول چھایا ہوا ہے لیکن پیوکے کے کچھ مجید اپنے یہاں کے لوگوں کو اکسانے کا کام کر رہی ہے اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو بھی بھارتی کشمیر میں جا کر کے اٹیک کرنے چاہتا ہے اسے ہتھیار ملیں گے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ایک سینئر جنرلیشت حامید مر نے پاکستان کے ایکس آرمی چیف جنرل باجوا کو لے کر کے ایک بڑا کھلاسہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جنرل باجوا نے اپنے ریٹائیمنٹ سے پہلے کچھ جنرلیشت سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کے ٹینک اور توپے اب کام کی نہیں بچی ہے اور پاکستان کے پاس ہتھیار چلانے کے لئے گولیاں اور ٹرکس چلانے کے لئے ڈیزل بھی نہیں بچا ہے اور پاکستان کے لئے اکلماندی بات ہوگی کہ وہاں بھارت کے ساتھ شانتی بنایت رکھے تو چلیے دوستوں اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں کشمیر پہ میں صرف دعا کر سکتا ہوں اس لئے کہ جنرل کمر جبیت باجوا جو ہے اس نے کشمیر پہ جو سودا کیا اس کے ابھی تک ڈیٹیل جو ہے وہ قوم کے سامنے نہیں آئی میں نے کیا لفظ استعمال کیا ہے سودا یہ جو انہوں نے انڈیا کے ساتھ لائن اپ کنٹرول کے سیز فائر کیا تھا اس سیز فائر کے فوراں بات مودی نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا دورہ کرنا تھا ٹھیک ہے اور جب فوراں آفس کو یہ پتا چلا وزیر خارجہ شاہمود قریشی کو پتا چلا کہ مودی پاکستان آ رہا ہے مجھے تو پتا ہی نہیں ہے تو وہ بھاگے بھاگے عمران خان کے پاس گئے ان سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے انہوں نے کہا مجھے وہ بتایا تھا باجوا صاحب اور فیض صاحب آئے تھے بات چیت ان کی چل رہی ہے عجیر ڈوگل کے ساتھ لیکن وہ آ رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا تو اس کے بعد عمران خان نے فیض صاحب کو کہا کہ بھئی آپ فوراں آفس کو تو آن بورڈ لیں تو اس کے بعد فوراں آفس جو ہے اس میں باجوا صاحب آگے اپنا پورا لال اشکر لے کے ان کو لیکچر دیا کہ یہ وہی لیکچر تھا جو انہوں نے ایک دفعہ آپ کے اور میرے سامنے بھی دیا تھا یاد ہے نا کیا لیکچر تھا ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہے ٹوپس کی مومنٹ کے لیے میرے پاس ڈیزل نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس طرح کی باتیں کی تھی نا نورملی ایسا آرمی چیف کے کوٹ مارشل ہونا چاہیے اور مجھے اب کہنا پڑے گا میں اندر کمرے میں کہتی رہی ہوں بہت مجھے کہنا پڑے گا کہ اس طرح نہیں ہوتا بیس پچیس صحافیوں کو سامنے بٹھا کے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی لڑنے کے قابل اس کا مجھے آپ دنیا کو بتا رہے ہیں پچیس صحافی پھر پچیس صحافیوں کے پاس تو بات نہیں رہتی جبکہ اس وقت بھی ہمیں یقین تھا جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو مجھے اس وقت بھی یقین تھا یہ غلط کہہ رہا ہے اور آپ نے اس کو کنفرنٹ بھی کیا تھا بلکہ آپ کو تو مو لال ہو گیا تھا اتنے غصے میں آگی تھی یہ جی ایچ کیو والی بات ہے مجھے یاد ہے نہیں ایڈیٹوریم کی بات ایڈیٹوریم جہاں پہ وہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے وہاں بیٹھ کے آرمی چیف ہمیں ایک کہانی سنا رہا ہے کہ جی فوج انڈیا سے لڑنے کے قابل لہذا ہم صلح کرنا اچھا اب اس میں جو ہمارا فورن آفس تھا اس کو انہوں نے وہی لیکچر دیا جو انہوں نے آپ کو اور مجھے دیا تھا تو فورن آفس نے ان کو کنفرنٹ کیا شاہ مد قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے کمال یہ کیا کہ انہوں نے صرف اپنے فورن سیکٹری کو نہیں بٹھایا اس نے پانچ چھے ایکس فورن سیکٹری کو بٹھا لیا اور ان سب نے کہا کہ یہ ایک انڈیا کا ٹرائپ ہے اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ہمارا جو ایک ایک پاکستان کا ایک جو روایتی موقف ہے یہ اس کے خلاف ہے اور یہ ہمارے نیشنل انٹریس سے آپ کی بات میچ نہیں کرتی بے شک باجو سب بہت گوسے میں آگئے اور انہوں نے کہا کہ مودی نے اپریل میں دورہ کرنا ہے پاکستان کا اپریل کونسی 2021 یس ٹھیک ہے جی اور یہ حضم کر چکے ہیں وہ کشمیر اور پھر بھی جی پانچ اگس 2019 ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے جنرل فیض اور جیٹ ڈوگل کے ذریعے مودی کا دورہ پاکستان بھی جو ہے اس کی ڈیٹ بھی فکس کی ہوئی ہے تو اس لیے پھر عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ان کے بہت سے معاملات پر اختلافات تھے تو اس معاملے پہ بھی انہوں نے ان کا خیال تھا کہ یار یہ تو بڑی زیادتی کی ہے میرے ساتھ میں نے تو نوبل پیس پرائز لینا تھا کشمیر کا مسئلہ حل کر کے جنرل باجوہ نے جی اور اس کے بعد ایک اور ایکسٹینشن بھی لینی تھی تو اب بھلے شاہ عبد قریشی صاحب اس پہ بات نہ کریں اور عمران خان صاحب بھی بات نہ کریں لیکن مجھے اور آپ کو تو کبھی نہ کبھی کرنی ہے نا میں نے ویسے اس پہ آپ کی ویسے میں اپنے ویورز کو بھی بتا دوں کہ میں نے شاہ عبد قریشی صاحب سے یہ باتیں ساری پوچھی انہوں نے کنفرم بھی کی لیکن انہوں نے کہا جب تک چیرمین جو ہے وہ مجھے اجازت نہیں دے گا تو میں اس پہ نہیں بول سکتا نا کیونکہ یہ سٹیٹ سیکرٹ کے زمرے میں آتا ہے لیکن ہمیں تو بولنا ہے اب آپ اس میں یہ دیکھیں لیکن امران خان جو ہے وہ کہتا ہے باجوا کا کوٹ مارشل کرے باجوا نے میری حکومت کے خلاف سادش کی میری حکومت گرا دی میرے ساتھ یہ کر دیا میرے ساتھ وہ کر دیا بھائی جو اس نے کشمیر کے ساتھ کیا اس پہ آپ کیوں نہیں بولتے نہیں میں آپ کو بتاؤ ہمیں جو پبلک سٹیٹمنٹ کوئی آرمی چیف ایسی دے دے it is a public statement کہ میں ہمارے جہاز نہیں چلتے اور ٹینگ نہیں چلتے یہ تو بالکل کہیں بھی acceptable نہیں ہو سکتا اور یہ دیکھیں یہ بات کر رہا تھا وہ جب فیبرری 2019 میں پاکستان ائر فورس نے انڈین ائر فورس کے اٹیک کیسے کو ناکام بنایا بے شک ٹھیک ہے بے شک ٹھیک ہے اور کس طرح جو ہے وہ ان کا وہ پائلٹ بھی پکڑ لیا اور روزانہ ہماری فوج کے جوان جو ہیں وہ بارڈر پہ اور ٹیررسٹوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی شہادت بھی دے رہے ہیں قربانیاں دے رہے ہیں بے شک اور آرمی چیف کر رہا ہے میرے ٹینگ نہیں چلتے رہے ہیں تو آپ کی کمپیٹنس بھی آپ کی کری تو بھئی اگر آپ دن رات اگر آپ سارا دن ٹی وی دیکھتے رہیں گے کہ حامد میر نے کیا کہہ دیا اور رسیم زرہ نے کیا کہہ دیا اور ٹی وی چھوڑے ہیں اور تنخواہیں کتی ہیں آپ لوگوں کے اوڈرک سے وی لوگ دیکھتے رہیں گے کہ فلانے اپنے وی لوگ میں اور آپ صرف یہ جسوسی کریں گے کہ اس کی تنخواہ کتنی ہیں اور میری تنخواہ کتنی ہیں آپ کو یاد ہے نا ایک اور میٹنگ میں انہوں نے تنخواہ کا مسئلہ چھڑ لی ہر میٹنگ میں کہ تمہاری تنخواہ اتنی ہے میری اتنی ہے اور بھائی آپ آرمی چیف ہیں اتنے بڑے آرمی ہاؤس میں رہتے ہیں اتنا آپ کا پروٹوکول ہے جہاز ہیں آپ کے پاس اور آپ نے انکروں کے ساتھ مقابلہ لگایا ہوا ہے تو وہ جناب باجوا صاحب نے جو کیا نا کشمیر کے ساتھ تو اس کے بعد سے جو کشمیری ہے وہ ابھی تک سمر نہیں پائے